بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی یہ میرے پاس شرٹ ہے برینڈل شرٹ لائم لائٹ کی شرٹ ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری شرٹ ہے اس کا جو جس لٹ والا پٹی والا گلہ بنا ہوا ہے اس طریقے سے ہم نے گلہ بنانا ہے تو کیا میرمنٹ ہوگا کس طریقے سے کٹ کرنا ہے آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کو آپ نے فل واج کرنا ہے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا اگر ویڈیو پر نیو ہیں تو ویڈیو کو لازمی لائک سسکرائب لازمی کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو میں نے وی گلہ کٹ کیا ہے یہ کیا میرمنٹ ہے کس طریقے سے کٹنگ کرنا ہے یہ میرے پاس چیپی بکرم کا ایک پیس ہے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے ڈبل کیا ہوئے ہے ڈبل کی میں آپ کو پیمائش بتا رہی ہوں پانچ اچس کی چڑائی ہے اور لمبائی ہے اس کی تقریبا نوچ یعنی کہ دس ہنچ کا چڑائی میں چیپی بکرم ہے اس کو ڈبل کر کے پانچ اچس کی چڑائی ہے یہاں سے ہم ایک سیدھی لائن لگائیں گے پہلے اس کی ریب نکالیں گے اس کے بعد ہم گلے کا پھیلاؤ لیں گے جتنا آپ نے گلہ تین سے لے کر سوا تین ساڑھے تین چار انچ بورٹ کا گلہ ہوتا ہے لیکن میں نے یہاں پہ ساڑھے تین انچ پہ ایک نشان لگایا ہے پھیلاؤ گلے کا تو یہاں پہ میں نے اس کی لمبائی رکھی ہے سات انچ اس نشان کو بھی سیدھا کریں گے سات انچ کی لمبائی پہ جو نشان لگایا ہے اب یہ والا جو نشان ہے اس کو اسی طرح سیدھا کر کے ایک باکس بنا لیں گے ابھی ہم نے وی تیار کرنا ہے کس طریقے سے یہاں پہ رکھیں گے تھوڑا سا ہم اس کو نیچے رکھیں گے کیونکہ بلکل اوپر رکھیں گے تو ہمارا جو گلہ ہے وہ پھیلاؤ میں کم ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے ایک وی کی لائن بنا لینی ہے اب یہ لائن بلکل سیدھی وی کی لائن ہے ابھی ہم تھوڑی سی اس کو شیپ دیں گے تھوڑی سی اس کے گرائی دیں گے یہاں سے لائن سے میں نے لیا ہے آدھا انچ اب یہ جو آدھا انچ کا نشان ہے اس نشان کو ہم نے دونوں لائنوں کے ساتھ ملانا ہے یہاں پہ ہم شروع کریں گے ایسے ہلکی سیدھ کی گلائی دیں گے اب اس نشان کے ساتھ ملاتے ہوئے یہاں پہ بلکل وی کے ساتھ ملا دیں گے اب یہ وی آپ کا ایسے تیار ہوگا کہ یہاں پہ کوئی اس کی زیادہ گلائی بھی نہیں ہے اور بلکل یہ ایک سیدھا وی بھی نہیں ہے کہ گلائی میں زیادہ ہماری پٹی نہیں سل لگے گی اور اگر آپ نے بلکل سیدھا وی رکھا دو آپ گئی یہاں پہ چونٹ آئے گی اب یہ والا جو حصہ ہے ہم رکھیں گے اس کو اب یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا وی تیار ہوا ہے اب ہم نے باعث اس کے جو نیٹ کرنا ہے پٹی کٹ کرنی ہے اس کا ہم نے ایک ایک انچ کے نشان لگانا ہے یہاں پہ ہم ریڈ انچ کا نشان لگائیں گے اس کی نوک بنانے کے لیے اب یہ والے نشان اس کے ساتھ ملا دیں گے اب یہاں سے ہم گلے کو نیٹ کر لیں گے ایسے ان نشانوں کو ملاتے ہوئے اس طریقے سے کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا ایک وی پیارا سا تیار ہو چکا ہے ابھی ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے جو انہوں نے گلہ بلکل بند بنایا ہوا ہے ہم نے اپنی مرسی سے تھوڑا سا ڈیپ بنایا ہے گلہ اب یہ جو برینڈ شرڈ ہے اس کے ساتھ اس کا کپڑا دیا ہوتا ہے ریزائننگ کے لیے تو یہ اس کے ساتھ پٹیاں دی گئی ہیں ہم ان کو کٹ کر لیں گے تو ایسے درمیان میں سے ہم نے سو کٹ کیا ہے اس طرف سے بھی ہم نے آدھا انچ کا مارچن چھوڑتے ہوئے پٹی کو کٹ کر لیا ہے اب دونوں پٹیاں کو میں نے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس پر لگائیں گے زیرو کا بکرم دوسرا آپ نے بکرم چپی بکرم نہیں لگانا جو پٹیاں ہیں وہ بہت سخت ہو جائیں گی اور آپ کے گلے کے شیپ میں بلکل بھی نہیں آئیں گی جس طریقے سے تھوڑا سا ہم نے بھی گلائی میں دیا ہے تو یہ میرے پاس ہے زیرو کا بکرم اب زیرو کا بکرم جو ہے اس کا جو چمک والا حصہ ہے وہ سامنے میں نے رکھا ہے اور اس کے اوپر میں نے کپڑا رکھا ہے کیونکہ اس میں چپکنے والا جو حصہ ہوگا وہ آپ نے اوپر کی طرف رکھنا ہے اس کے اوپر آپ نے کپڑا رکھنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے کٹ کر دینا ہے کیونکہ زیرو کا بکرم جو ہے بلکل کپڑے کی طرح نرم ہوتا ہے بہت سوفٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ نے جو آپ نے پریس کرنا ہوتا حصہ وہ نیچے رکھنا ہے اور جو اس کپڑے کی طرف چپکاتے ہیں حصہ وہ آپ نے اوپر رکھا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہم اس کو پریس کروں گی تو زیرو کا بکرم جو اس کے ساتھ پیسٹ ہو جائے گا ایسے پریس کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے دونوں طرف سے اس کو پریس کرنا ہے پھر آپ نے یہاں پہ کٹ کر دینا ہے بکرم کے ساتھ اب دونوں پٹیاں جو ہیں اس طریقے سے آپ نے تیار کرنی ہے بلکل آپ کی جو پرنٹ ہے میرون کلر کا پرنٹ ہے اس پہ جو لائن بنی ہوئی ہے وہ وہ حصہ آپ نے چھوڑتے ہوئے باقی جو بلین حصہ ہے اس کو آپ نے ایسے دباتے ہوئے اس پٹی کو تیار کر لینا ہے آدھا انچ کا ماجن مورتے ہوئے آپ نے اس طریقے سے پٹی کو نیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایک پٹی ریڈی ہو چکی ہے ہم دوسری پٹی بھی ایسے ہی ریڈی کریں گے اب اس پٹی کو آرام سے ہم ویکل شیپ میں اس کو ہم کھما سکتے ہیں اب دونوں پٹیوں کو ہم نے ریڈی کر لیا ہے ابھی ہم نے جو گلہ ہے وہ ویکلہ ریڈی کرنا ہے تو یہ دیکھیں گے میرے پاس شرٹ میں جو کندہ ہے اس کی کٹنگ ہے کٹنگ کو میں نے جوڑ لگایا ہے ایسے جوڑ لگایا ہے اس کو ہم پریس کریں گے مارجن آپ نے بلکل کٹ کر دینا ہے کوئی بھی آپ جوڑ لگا کے چیپی بکرم لگا رہی اس پر تو آپ کا بلکل تھوڑا سا مارجن چھوڑنا ہے اب یہ جو والا ہم نے چیپی بکرم کا جو گلہ کٹ کیا تھا اندر والا جو اس کا پیس ہے اس کو ہم پہلے یہاں پر پریس کریں گے جو جوڑ والا حصہ ہے وہ ہم نے بلکل نوک کے درمیان میں نہیں رکھنا تھوڑا سا سائیڈ پر کر دیں گے اب یہاں پر آپ نے گلے کو رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ایسے اس کو پیسٹ کرنا ہے اس طریقے سے یہ ہوگا ہمارا جو میرمنٹ ہے وہ بلکل اس کا پورا ہوگا تو یہ دیکھیں جس میرمنٹ پہ ہم نے کٹ کیا تھا اتنا ہی ہوگا کم یا زیادہ نہیں ہوگا اب دونوں طرف سے اچھے تریقے سے اس کو پیسٹ کر لیں گے پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا تھوڑا اس کا مارجن یعنی کہ آدھا انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس کپڑے کو کٹ کر دیں گے اب یہاں سے بھی ہم اس کو نیٹ کریں گے جو فالتو کپڑا ہے ہم بکرم کے ساتھ ایسے کٹنگ کر دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے سلائی میں کام کرنا ہے اس کو ہم نے مارجن بٹھانے کے لیے وہ کام ہم پہلے کر لیں گے تو یہ میرے پاس ہے فیبریک لو ہم فیبریک لو لگا کر اس کا جو مارجن ہے وہ بٹھا لیں گے تاکہ جو کام ہے بہت ہی نیٹ ہو اس طریقے سے مارجن کو ہم ایسے بٹھائیں گے آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ مارجن بہت اچھے طریقے سے بیار شائے گا اب اس کو نوک بنانے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ دیکھیں نوک کو پہلے آپ نے ایسے فول کرنا ہے پھر اس پہ آپ نے فیبریک لو لگانی ہے اور دوبارہ اس طریقے سے نوک کو فول کرنا ہے تو اس کی دیکھیں بہت ہی پیارا سا یہ کونر بنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کوئی اس کا کپڑا باہر نہیں نکلا ہوا اب یہاں سے اس کپڑے کو کٹ کریں گے اور ایسے ڈبل کرتے ہوئے کریز منا لیں گے تاکہ سلائی میں ہمیں آسانی ہو اب ہم اس کی سلائی کریں گے تو یہ دیکھیں شرنٹ کا جو فرانٹ پینل ہے کتنے زبردست اس کا پرنٹ ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس کا بارڈر ہے بہت پیاری شرنٹ ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کا جو فرانٹ پینل ہے اس کو لیا ہے یہ دیکھیں میں اس کا آپ کو پرنٹ دکھا رہی ہوں کتنا زبردست شرنٹ کا پرنٹ ہے اب ہم اس کو کھولیں گے اور جو ہم نے گلہ پیسٹ کیا ہے اس کو ایسے ڈبل کرتے ہوئے چوکنگ کریں گے تاکہ آپ کو اس کی جو کریز ہے نظر نہیں آ رہی تھی اب یہاں سے آپ کو نظر آئے گی اس طریقے سے ہم نے اس کی چوکنگ کر دی ہے اب یہ شرنٹ کی گریز ہے جو اس کا درمیان اس کے ساتھ ہم ملاتے ہوئے رکھیں گے اس کو یہاں پہ سلائی لگا دیں گے یہ سلائی رف لگانی ہے اس لئے لگانی ہے تاکہ آپ کا جو گلہ ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو آپ آسانی کے ساتھ گلے کو سلائی کر سکیں اب یہاں پہ آپ نے سلائی چلانی ہے سلائی اتنی لگانی ہے کہ آپ نے بال برابر جے پی بکرم سے دور سلائی لگانی ہے بالکل آپ نے جے پی بکرم کی جڑ میں سلائی نہیں لگانی اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے جو گلہ بنایا ہے وہ سیدھا نہیں ہوگا اچھے طریقے سے مطلب نیٹ نہیں ہوگا اس کا جو مارجن ہوگا وہ فل نیچے کی طرف کور نہیں ہوگا تو آپ نے ایسے پھر ایک سلائی لگانی ہے یہاں سے دھاگے کو کریں گے کٹ ابھی ہم نے تھوڑا تھوڑا مارجن چھوڑتے ہوئے اس کپڑے کو کٹ کر دیں گے بہت آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی یہاں سے ہم نے کٹ کیا ہے یہاں پہ ہم نے ایک ایک انچ کے فاصلے پہ کٹ لگانے ہیں کٹ اتنے لگانے ہیں کہ آپ کی سلائی کا دھاگہ نہ کٹے باقی آپ نے کپڑے پہ کٹ لگا دینے ہیں اب ہم نے مارجن اسی طرح رہنے دینا ہے اور یہ والا جو چیپی بکرم والا گلہ ہے اس کو موڑیں گے اور جو ہم نے پٹیاں تیار کی ہیں اس کے ساتھ ہم سلائی کریں گے اب پٹیوں کی جو ٹینیاں ہیں پھول ہیں اس کا آپ نے رخ دیکھنا ہے رخ اوپر کی طرف ہو پھر ہم نے یہ جو سلائی لگائی ہے جو شرٹ والا کپڑا ہے بلکل ہم نے سلائی کی جڑ کے ساتھ ایسے رکھتے ہوئے یہ والی پٹی سلائی کرنی ہے ایسے بلکل آپ نے کناری کی سلائی لگانی ہے پٹی پر جس شیپ میں گلہ آ رہا ہے اسی شیپ میں آپ نے پٹی کو اسی رکھ کرتے جانا ہے اور سلائی لگانی ہے ایسے سلائی لگانے کے بعد پھر آپ نے دیکھیں اتنی دوری پر آپ نے اس والی پٹی کو کٹ کر دینا ہے آپ دیکھ لیں کہ میں نے پٹی کو نوکدار کٹ کیا ہے اسی طریقے سے آپ نے پٹی کو کٹ کرنا ہے پھر آپ نے دوسری طرف ایسے سلائی لگا لینی ہے یہ والی سلائی لگانی ہے تو اسی طریقے سے ہمارا گلہ جو ہے زبردست بنے گا پھر ہم نے دوسری پٹی لینی ہے اس پٹی کو بھی ایسے رکھیں گے مارجن ہم نے باہر کی طرف رکھنا ہے مارجن جو ہے نیچے والا وہ سلائی کے نیچے نہیں آنا چاہیے یہاں پہ آپ نے نوک کا خیار رکھنا ہے جس طریقے سے ہمارا بھی گلہ کٹ بنا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ نے پٹی لگانی ہے پھر یہاں پہ آپ نے دیکھنا میں نے چونٹ نہیں ڈالنی اس گلے کو ایسے ہم سیدھا کریں گے شرٹ کو اور اپنی جو پٹی ہے اس کو اس طریقے سے سیدھا کر لیں گے جو شرٹ کی کریز بنی ہوئی ہے اسی پہ ہم اس کا پٹی کا درمیان کرتے ہوئے اس کی سلائی لگائیں گے ابھی ہم نے سائز لینا ہے کہ پٹی ہم نے لمبی کتنی رکھنی ہے جو وی گلہ ہے یہاں پہ جس کی جو نوک ہے اس پہ ہم نے سائز لیا ہے تو نوچ پہ میں نے جو پٹی ہے وہ تیار رکھنی ہے تو ہم نے نوچ پہ ایک نشان لگانا ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کا جو ہے مارچن رکھتے ہوئے اس پٹی کو کٹ کر دیا ہے اب اس کا جو مارچن ہے ہم نے نیچے فولڈ کر دیا ہے سلائی آپ نے بہت اچھے طریقے سے لگانی ہے کہ اس میں کوئی سلوٹ نہیں آنی چاہیے اب یہاں پہ دیکھیں ایسے آپ نے سلائی کو لگانا ہے اس میں کوئی سلوٹ نہیں آئی اب جس کا جو گلہ ہے اس کو ایسے باہر نکالیں گے اور کپڑے کو ایسے کھینچتے ہوئے سلائی لگائیں گے کپڑے میں کوئی آپ کے جھول نہیں آنا چاہیے کوئی چونٹ نہیں آنی چاہیے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے پانی لگا کر اس کو پریس کریں گے تو اسی شیب میں گلہ ہمارا جو ہوگا وہ ریڈی ہو جائے گا ابھی میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں گلے کو میں نے ترپائی کر لیا ہے نیچے سے تو یہ دیکھیں ہمارا جو سائیڈ پٹی والا گلہ ہے وہ اس طریقے سے بند کے ریڈی ہوئے ہیں ہمیں گرمیاں ہیں تو بند والا گلہ نہیں چاہیے تھا جو مارڈل نے پینا ہوئے ہم نے تھوڑا سا اس کو وی شیپ میں تھوڑا کھلا گلہ بنایا ہے تو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیر سٹائب لازمی کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ